السلام علیکم ویو وزار میری ممہ کوفتہ مریانی بنا رہی ہے بہت آسان اور بہت مزیدار بندی ہم نے بہت پسند ہے فرینڈز آب بھی ٹوائی کرنا ہم سب سے پہلے کوفتے بنا لیں گے آدھا کلو ہم کیمہ لیں گے پھر ہم حل دی ڈالیں گے پھر ہم نمک ڈالیں گے پھر ہم کالی بیچ ڈالیں گے پھر ہم زیرا ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز اب ہم اس کے اندر دو چمند دنہ ہوا بیسن ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہوگی نا اب ہم ایک پیاز ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز پھر ہم ایک ٹوماٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز پھر ہم ادھر لیسن کا ایک پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز پھر ہری مرچے ڈالیں گے ٹھیک ہے فرینڈز پھر ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے پھر ہم اس کے اندر لار میسٹ ڈالیں گے پھر اس کا کلک علب ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنس پھر پھر یہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہوئے اب ہم اس کے اندر انڈا ڈالیں گے ٹھیک ہے فرنس اب ہم اس کے اندر انڈا ڈالیں گے یہ یوں کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی اچھے سے گول زیادہ ہی گول گول پیاری سی فل گول ہم نے اس کی بولز گنا لینی ہے ٹھیک ہے فرنس اب یہ ہمارا جی تیار ہوگی ہے ساری بولز اب ہم انہیں فرائے کر لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ گرم کر لیں گے ایک ایک ڈالہ شروع کر دیں گے ہم نے اپنی بولز کو ڈاؤن کرنا ہے اوکے فرنس ہماری یہ ایک سائٹ فرائے ہو چکی ہوئی ہے اب ہم دوسری بھی کریں گے اسے طریقے سے ساری بولز کو فرائے کر لیں گے اوکے فرنس ایک اوپتے تیار ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اسے بائی نکال لیں گے ٹھیک ہے فرنس آپ کو میری بات سمجھا رہی ہوگی نا ہم اس گئی کو ضائع نہیں کریں گے اس کے ادھر دو پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے فرنس ہم اسے اچھے سے سرائے کریں گے جو کہ ہمارے پیاز اچھے سے پک جائیں ٹھیک ہے فرنس اس کے ادھر دو چمل ادھرہ فلس ان ٹی سی ڈال دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے ادھر ٹوماتر ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اسے فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے مزید دار بنتے اور اس کو دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے آج میں آپ کو بہت زیادہ مزید کی بات بتاؤں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیں کسی کو گالی بھی نہیں دینی چاہیں یہ بہت بری عادت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں قسن کرتے تھے اس لئے ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیں نہ ہی گالی دینی چاہیں ٹھیک ہے ہم نے اسے فرائے کرتے ہیں جب تک یہ اچھے اور اچھے طریقے سے پک نہیں جاتا ٹھیک ہے تو یہ بہت مزیدار لگے گا بعد میں اس کے اندر دو چمچ زبز میں ڈالیں گے اسے اچھے فرائے کر لینا ہے اس کی خشبو تو بہت ہی اچھی آرہی ہے ٹھیک ہے دو لیٹر پانی لیں گے پھر اس کے اندر نبک ڈال دیں گے ایک چمچ ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر چاول کو اُبال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر چاول اُبال چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک چمچ نبک کا ڈالیں گے ٹھیک ہے فرائنس پھر ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اب ہم اس کے اندر ایک چاول یخنی کا ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے فرائنس ہم نے جو کفتے بنائے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے چاولوں کو چھان لیں گے ٹھیک ہے فرائنس ہمیں یہ چاول اُبال گئے ہیں ہم چاولوں کو اپنے مسالے میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے ایک کلو چاول لیے تھے ہم نے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے فرائنس ہم نے دوسری طرف تباہ بھی گرم کر لیا ہو گا ٹھیک ہے یہ دنے میں اتنے مزے دار ہیں کھانے میں کتنے مزے دار ہوں گے ہاں یہ مزے دار لگا ہو تو اپنے فرائنس سے بھی شیئر کرنا پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے فرائنس ہمیں یہ بریانی تو تیار ہو گئی ہے اُف یہ تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے ہم نے کھول لیں گے اُف یہ دیکھیں کتنے مزے دار لگ رہے ہیں ہمم ہمم ہم نے فلیٹ میں نکال لیں گے اب یہ ریسپی ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزے دار لگے گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں فرینس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اوکے فرینس اللہ حافظ مطمئں مطمئں اچھ feu مطمئں اچھے موسیقی